بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی عبداللہ صاحب کراچی سے انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے اگر گھر کے اکثر افراد بیمار رہتے ہوں تو کیا ایسا پڑھیں جس سے بیماری دور رہے بھائی عبداللہ صاحب اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ پریشانی دور فرمائے اور میں بھی دعا گوں ہوں ناظرین سے بھی درخواست ہیں کہ بھائی عبداللہ صاحب کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے گھر کے جو کسرت سے افراد بیمار رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفائے کاملہ آجلہ دائمہ مستمیر رہا عطا فرمائے تو بھائی عبداللہ صاحب آپ لوگ سورہ تغابن پارہ نمبر اٹھائیس کے اندر ہے یہ گیارہ دفعہ رزانہ پڑھیں سورہ تغابن ایسی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے ایسا اللہ کا کلام ہے کہ اس کے پڑھنے سے بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے تو آپ لوگ سب مل کر یا ایک میمبر یا دو میمبر گھر کے مل کر جس طرح آسانی ہو سورہ تغابن گیارہ مرتبہ اور سورہ مزمیل گیارہ دفعہ یہ رزانہ پڑھیں اول آخر درودہ ابراہیمی تین تین مرتبہ پڑھ کر ایک ڈیڑھ لیٹر کی بوتل لیلے پانی کے اس پہ دم کریں یا دو لیٹر کی جتنا بھی پانی ہو اس پہ دم کریں اور پانی ختم نہیں ہونے دینا جتنا پانی کم ہو اس میں اور ڈالتے رہیں اور وہ پانی سب گھر والے مل کے پانچ سے سات گلاس پیئیں یہ تین ماہ تک لگتار عمل کریں تو انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور گھر کے دیگر جتنے بھی افراد بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ آجلہ دیم و مستمرہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ